نمام ایرام ایر خوبہ نشناتا دوڑے دوڑے شاہی باغ آئے منگل پوری آئے مگر اس پار دعاؤں کچھ اُلٹا پڑ گیا جناب گا اور ہمیاں مشلمان بنگلہ دیشی مشلمانوں کو بسا بسا کر کے انہیں پیسے دے کر کے انہیں مدد پہنچا کر کے یہ گیس کے خلاف میں ایک فورس کھڑی کر رہے ہیں اور بلڈوزر چلانے کے راستے میں اڑ گئے پولیس محکمہ سے ترک بیترک کرنے لگے اور اس بار پولیس نے ان کے ساتھ ستیک بیوہار کیا اور ان کو پکڑ کر کے جیل دے دیا تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں کی کس طرح سے امن اللہ کھان دلی کی سنکوں پہ پھڑے ہیں اور پرشاہشن کی کاروائی کا بیروز کر رہے ہیں پرشاہشن جو کی اتکرمڑ کے خلاف اپنا ابھیان چھڑے ہوئے ہے ایک طرف جنتہ کہتی ہے کہ میں چوڑی سڑکیں چاہیے سڑک دی جاتی ہے تو سڑک میں لوگ دکان بنا لیتے ہیں گھر بنا لیتے ہیں اب سرکار جائے تو جائے کہاں سڑکوں پہ چلنے والے جائے تو جائے کہاں اگر دلی دیش کی رازدھانی ہے اور اس رازدھانی میں ہی گاڑیاں نہیں چل پائے لوگ نہیں یہ کہاں کرتے کہ یہ گریب ہے گریبوں کی پرتی سہن ہو سکتی ہے لیکن اس کا مطلب تو یہ یہ نہیں نکلا کہ سڑک پر ہی او روز کھڑا کر دیا جائے اور سڑک تو ان کے گھر بنا دیا جائے تب تو دنیا میں کوئی سڑک ہی نہیں بچ پائے گی جس پر کی کوئی گاڑی لے گی لارڈ کی سمسیاں یہ کھڑک رہے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں آپ کی پولیش نے ان کو اریسٹ کر لیا ہے اور اریسٹ کر کے ان کے اوپر اپ کانونی کروائی کی جائے گی ڈلی پولیش اس بار تک پر رہے ہیں ان کو دنگا فائلانے کے انومتی نہیں دی تلوار بھانجنے ہو نیت چلانے ایٹ لوگ الائے تھے ایٹ پولیش پر چلائے تھے تب تب پولیش ایگریسیو ہو کر کے ان کے آندولن کو ان کے نیتا کو یعنی امانو لاخا کو اریسٹ کر لیا ابھی جیل کے اندر میں ہیں اب دیکھئے کیا ہوتی ہے کانونی